اردو نوول راجہ گز سے شہرت حاصل کرنے والی معروف عدیبہ اور افثانہ نویس بانو قدسیہ 28 نومبر سن 1928 کو مشرقی پنجاب کے زلہ فیروزپور میں پیدا ہوئی اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آگئیں انہوں نے اپنی زندگی کے باقی ایام پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں گزارے اردو عدب کا معروف نوول اور افثانے دینے والی بانو قدسیہ نے کم عمری میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے معروف عدیب نوول نویس اور افثانہ نگاہ اشفاق احمد سے جوانی میں ہی شادی کر لی تھی بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی جوڑی کا شمار عدبی دنیا کی معتبر اور مقبول ترین جوڑیوں میں ہوتا تھا اور دونوں نے اردو عدب کو لازوال کتابیں دی ہیں بانو قدسیہ نے مجموعی طور پر تیس سزائی نوول اردو عدب کو دیئے جن میں راجہ گج ایک دن شہر بے مثال توجہ کی طالب ہوا کے نام موم کی گلیاں اور تماثیل وغیرہ شامل ہیں لوگ انہیں پیار اور عدب سے بانو آپا کہہ کر بھی بلاتے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی ہر تصنیف عورت کے گرد نہیں بلکہ عورت کی محبت کے گرد گھومتی ہے بانو قدسیہ کے والد بدر الزمائے گورنمنٹ فارم کے ڈائریکٹر تھی جن کا انتقال 31 سال کے عمر میں ہو گیا تھا اس وقت ان کی والدہ زاکرہ بیگم کی عمر صرف 27 برس تھی بانو قدسیہ کی اپنی عمر اس وقت ساڑھے تین سال تھی بانو نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے سے ہی حاصل کی انہیں بچپن سے ہی کہانیے لکھنے کا شوق تھا اور پانچویں جماعت سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا تھا سکول کے زمانے میں بانو قدسیہ نے ایک ڈرامے کا ایسا سکرپٹ لکھا کہ انہیں پہلی پوزیشن کا حقدار قرار دیا گیا اس حوصلہ افضائی کے بعد وہ دسویں جماعت تک افثانے اور ڈرامے ہی لکھتی رہی طویل عرصہ تک وہ اپنی کہانیوں کی اشاد پر توجہ نہ دے پائیں گورنمنٹ کاری لاہور سے احمد اردو کرنے کے دوران اشفاق احمد کی حوصلہ افضائی پر ان کا پہلا افثانہ داماندگی اشاق سن 1950 میں اس وقت کے سرکردہ عدبی جریدے عدب لطیف میں شائع ہوا اپنے لکھنے کے حوالے سے بانو قصیہ کہتی ہے کہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی اور نہ کبھی کسی سے کچھ پوچھا تا وقتے کہ میری شادی نہیں ہوگی اس کے بعد اشفاق احمد صاحب میرے بڑے معاون و مددگار بلکہ استاد ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ کبھی مجھ سے دو قدم آگے رہو اور کبھی دو قدم پیچھے تاکہ مقابلہ پورا ہو بہرحال شادی کے بعد دونوں رائٹرز کام میں جد گئے ایک سال بعد انہوں نے ایک عدبی رسالے داستان گو کا اجرا کیا تمام کام خود کرتے تھے رسالے کا سروق بانو قدسیہ کے بھائی پرویز کا فن کمال ہوتا تھا جو ایک آرٹس تھے چار سال تک داستان گو کا سلسلہ چلا اور پھر اسے بند کرنا پڑا اشفاق احمد ریڈیو پر سکرپٹ رائٹر تھے تلقین شاہ ریڈیو پاکستان پر سن 1962 سے جاری ہوا ٹیلی ویژن نیا نیا ملک میں آیا تو اس کے لئے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ مسلسل لکھنے لگے اشفاق احمد کی کوئی سیریز ختم ہوتی تو بانو قدسیہ کی سیریل شروع ہو جاتی تھی ٹی وی کے پہلے ایم ڈی اسلم اظہر نے اشفاق احمد کو ٹی وی کا سب سے پہلا پروگرام پیش کرنے کی دعوت دی اس پروگرام میں انہوں نے ٹیلی ویژن کو مطارف کر آیا تھا اشفاق احمد ٹی وی کے پہلے اناؤنسر تھے ان کا ریڈیو پر بہت وسی تجربہ تھا یہاں ایک اطالبی فلم بنی تھی اشفاق احمد اس کے مترجم تھے ٹی وی پر سب سے پہلا ڈراما تقریب امتحان ان کا ہی ہوا تھا ریڈیو ٹی وی پر بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نصف صدی سے زائد عرصے تک حرف صورت کے اپنے رنگ دکھاتے رہے ٹی وی پر بانو قدسیہ کی پہلی راما سیریل صدران تھی جبکہ اشفاق مہند کی پہلی راما سیریل تہلی تھلے تھی بانو قدسیہ کا پنجابی میں لکھنے کا تجربہ ریڈیو کا زمانے میں ہی ہوا تھا ریڈیو پر انہوں نے سن 1965 تک لکھا پھر ٹی وی نے انہیں بے حد مصروف کر دیا ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے تیہ ہوتا گیا داستان سرائی کے نقوش ابرتے گئے لاہور کے جنوب میں واقعی قیام پاکستان سے قبل کی مارڈرن بستی مارڈر ٹاؤن کی داستان سرائی میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے تیہ ہوتا گیا داستان سرائی کے نقوش بھی ابرتے گئے بقول بانو قدسیہ شادی کے بعد مفلسی نے ہم دونوں میاں بیوی کو لکھنا پڑنا سکھا دیا تھا اشفاق احمد ایک فلم دھوپ سائے بھی بنائی تھی جو باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی تھی اور ایک ہفتے بعد ہی سینما سے اتر گئی تھی دھوپ سائے کی کہانی بانو قدسیہ نے لکھی تھی ڈائریکشن کے علاوہ اس فلم کا سکرین پلی اشفاق احمد نے لکھا تھا بانو قدسیہ نے افسانوں، نوولز، ٹی وی اور ریڈیو ڈرامو سمیت نصر کی ہر سنف میں تباہ آزمائی کی سن 1981 میں شائع ہونے والا نوول راجہ گیت بانو قدسیہ کی حقیقی شناخت بنا موضوع کے لحاظ سے نوول در حقیقت ہمارے معاشرے کے مسائل کے ایک ایسا تجزیہ ہے جو اسلامی روایت کے این مطابق ہے اور وہ لوگ جو زندگی، موت اور دیوانگی کے حوالے سے تشکیلی مراحل میں گزر رہے ہیں بلخصوص ہمارا نوجوان طبقہ ان کے لیے یہ ایک گران قدر حیثیت کا حامل نوول ہے راجہ گیت کے چودہ سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں بانو قدسیہ نے ستائیس کے قریب نوول کہانیاں اور ڈراؤں میں لکھے راجہ گیت کے علاوہ بازگش، امربیل، دوسرا دروازہ تمثیر، حاصل گھاٹ اور توجہ کی طالب قابلے ذکر ہیں ان کے عدوی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے بانو قدسیہ کا سن 2003 میں ستارہ امتیاز اور سن 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا بانو قدسیہ چار فروری سن 2017 کو خالق حقیقی سے جانبی ان سے تیرہ برس پہلے ستمبر سن 2004 میں اشواق احمد بھی ستارہ فانی سے کوچ کر گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا